بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں جس فون پر بات کروں گا دوستو وہ ہے جی شارپ کمٹنگ کا یہ جیپنیز کیٹ فون ہے اور یہ ہے جی ایکو اس 05 جی بیسک کافی لمبا نام ہے آپ اس کو ایکو اس 05 جی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس فون کو میں نے تقریبا لگ بگ ایک ہفتہ استعمال کیا اور کافی ٹکا کے استعمال کیا ہے گیمنگ کیا ہے کیمرہ یوز کیا ہے اس کے علاوہ ڈیلی جو نارمل ایپس ہیں ڈے ٹو ڈے یوز والی وہ یوز کی ہیں تو آج میں انشاءال آپ کو اس کی پروفارمنس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پرائس کے بارے میں اور اس کی سپیکس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا لیکن یہ ریل میں میرے لیے کافی ہلفل ہوتا ہے تو یہ ہے جی شارپ کا ایکواز زیرو فائی جی بیسک یہ ایک دو ہزار بیس میں یہ فون لانچ ہوا تھا اور پاکستان میں یہ کٹ کی صورت میں اویلیبل ہے ایک جو چیزیں مین ہیں وہ جلدی سے میں پہلے منشن کر دیتا ہوں ایک تو یہ کٹ کی صورت میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ سنگل سم ہے اور یہ جو مین چیزیں تھیں جو میں آپ کو میں نے پہلے بتانی تھی اس کے اب آپ کو میں اس کی مین سپیکس کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں سنیپ ڈرگن سات سو پینسٹھ یوز کیا گیا ہے پروسیسر جو کہ سات نینومیٹر سیون نینومیٹر ٹیکنالوجی پر بیس پروسیسر ہے اس میں چھ دی بی رہم آتی ہے اور چونسٹ جی بی والا یہ یونٹ ہے اس کے علاوہ اس میں آٹھ دی بی اور ایک سو ڈائس دی بی والا یونٹ بھی آتا ہے لیکن پاکستان میں موسلی چھ چونسٹ یا چھ ایک سو ڈائس والا آپ کو ملے گا تو دوستو اس کے علاوہ اس میں جو کیمرہ یوز کیا گیا ہے شارپ کی طرف سے فورٹی ایڈ میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے تیرہ شارعہ ایک میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اور آٹھ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینز ہے اور فلیش لائٹ ہے یہاں پہ ایکوز کی برینڈنگ ہے یہاں پہ این ایف سی کا لوگو ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے ڈسپلے کی بات کروں تو ڈسپلے اس کا 6.4 انچ کا 6.4 انچ کا 2K ریزولیشن کے ساتھ ایمولیڈ ڈسپلے ہے اور 120 ہرز کا ریفریش ریٹ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کا سیلفی کیمرہ 16 میکا پکسل کا ہے یہاں پہ اگر نیچے دیکھیں تو 18 وارڈ کی ٹائپ سی چارجنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا مین سپیکر ہے یہ سٹیریو سپیکر ہے سپیکر پہ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے آپ کا مین مایکرو فون فون کی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ sim tray ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سنگل sim فون ہے اور یہاں پہ آپ میمری کارڈ بھی ڈال سکتے ہیں فون کی ٹاپ پہ یہاں پہ ہیڈ فون جاک ہے اور یہاں پہ آپ کو نوائز گینسلیشن مائک ملتا ہے اگر فون کی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پاور بٹن ملتا ہے اور گوگل ایسسٹن کی ملتی ہے یہاں پہ والیم ڈاؤن اور آپ کی ہے اور بیک سائیڈ اس کی پلاسکٹ ہے اور اس سائیڈیں بھی پلاسکٹ بیلڈ ہے یہ تین کلرز میں اویلیبل ہے بلو وائٹ اور بلو ساری بلو وائٹ اور بلیک میں ریالی ساری تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کونسا سٹاک اویلیبل ہے پاکستان اس ٹائم پہ تو یہاں تو آپ کو لگاتار یہ بلو ملنا شروع ہو جائے گا یا وائٹ یا بلیک تو جو بھی سٹاک اویلیبل ہوگا آن سپورٹ وہی آپ کو ملے گا اور دوستو اگر اس کے ڈسپلی کی بات کروں تو بہت ہی بہترین ڈسپلی ہے ایک تو ٹوکی ریزولیشن کے ساتھ ہے کلرز بہت شارپ ہیں بہت ہی ڈیسن کلرز ہیں ویوونگ اینگلز فون کے بہترین ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ اگر ملٹی میڈیا کونٹنٹ دیکھیں گے تو بہت ہی اچھے کلز نظر آتے ہیں ڈیپ بہت ڈیپ بلیک جو ہے وہ کافی بلیک نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ ایڈیفریش ریڈس کا 120 ہرز ہے تو سکرولنگ وغیرہ بہت سمود ہے نورمالی آپ سوشل میڈیا ایپس کو سکرول کریں گے لائک ایکس ٹوٹر فیس بک وغیرہ انسٹرگرام تو آپ کو کافی سمود اس کا ڈسپلی فیل ہوگا اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی بات کروں میں پروفورمس کی تو سناپ ٹیکن سانسو پینسٹ ایک میڈ رینج پروسیسر ہے اور دے ٹو ڈی ایپس کو ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے ریم مینجمنٹ کافی اچھی ہے ایپ کلوزنگ اور ایپ اوپننگ بہت فاسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈسپلی ہے اور پروسیسر کا اگر پیر بنائیں تو بہت اچھی سمود آپ کو اس کا یوزج ملے گا جہاں تک سوال ہے اس فون میں گیمنگ کا تو یہ گیمنگ فون بلکل بھی نہیں ہے لیکن آپ اس پہ میڈیم ٹو لو سیٹنگ پہ پب جی بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کال آف ڈیو بھی ٹو 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 بھی کھیل سکتے ہیں ہارڈ وی جائرو ہے اور گیمنگ میڈیم ٹو لو میں آپ کو کہیں بھی لیگ یا جنر فیل نہیں ہوگا بہت سمود گیم پلے آپ کو ملے گا تو یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ آپ گیمنگ فون نہیں کہہ سکتے لیکن آپ اگر ایک نارمل فون لے رہے ہیں اور اس میں آپ گیمنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروفیکٹ فون ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی میں بیٹی کی بات کروں تو اس کا کافی ویک پوائنٹ ہے حالانکہ ایکواز کا یہ پہلا فون میں نے دیکھا جس کی چار ہزار امیچ بیٹری ہے لیکن اگر آپ اس کو لگاتار یوز کریں گے تو تقریبا ساڑھے تین سے پونے چار چار گھنٹے آپ کو سکرین آن ٹائم اس کے علاوہ دوستو ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں یہ انڈیسپلی فنگرپرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے اور بہت فاسٹ یا ریلائیبل فنگرپرنٹ سینسر نہیں کہہ سکتے ٹین آٹ اوٹ او سکس ٹائم یہ اوپن ہو جاتا ہے فور ٹائم ایرر دے دیتا ہے لیکن اگر آپ ایک ہی فنگر کو تین چار دفعہ ایڈ کر لیں گے تو آپ کی جو پروبیلیٹی ہے انلوک ہونے کی وہ بڑھ جائے گی تو ٹین آٹ اوٹ او ایٹ ہو جائے گا تو یہ اس کا فنگرپرنٹ سینسر ہے اس کے سٹیریو سپیکر کے اگر بات کروں دوستو تو یہ بالکل بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے سٹیریو سپیکر تو ہے لیکن والیم بہت لو ہے اگر آپ انڈور میں اس کو یوز کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم ہونے والی نہیں ہے آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ساؤنڈ اچھا ہے نورمل سا ساؤنڈ ہے زیادہ لاؤڈ نہیں ہے لیکن اگر آؤٹ ڈور میں آپ کو اس کی رنگ کا بیل کا پتہ نہیں جالے گا آپ کوئی میوزک وغیرہ سن رہے ہیں تو وہ بلکل کلیر آپ کو لاؤڈ سنائی نہیں دے گا یہ تھا اس کا سٹیریو سپیکر اس کا ڈسپلی اس کی بیٹری اور اس کی پروفارمنس اگر آپ بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی کیمرے کی تو یہ پہلا فون ہے شارپ ایکوز کا جس کا کیمرہ مجھے واقعی میں پسند آیا ہے بہت بہترین کیمرہ نہیں ہے لیکن اگر ایکوز کے فون کی ہسٹری دیکھیں اور اس پرائس رینج میں یہ بہت ہی ڈیسنٹ کیمرہ ہے 48 میگا پکسل کا جو کیمرہ ہے وہ آپ کو نارمل دے لائٹ اگر آپ اس کو دیں گے تو بڑے ہی ڈیسنٹ کلرز آئیں گے ویل بیلنس اس میں کلرز ہیں نیچرل سے کلر رہتے ہیں سکن ٹون بھی نیچرل رہتی ہے اس کے علاوہ سیچوریشن کچھ زیادہ نہیں ہے بس نارمل سی ہے اور اگر میں بات کروں اس میں ڈائنیمک رینج تو وہ بس گزارہ کرتی ہے سم ٹائم یہ لائٹ میں اور شیڈو میں تھوڑا سا ہیٹ این مس کرتا ہے لیکن موسٹ اوٹ ٹائم یہ آپ کو ایک ڈیسنٹ تصویر بنا کر دے گا ڈیٹیلز بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس پرائس پوائنٹ میں بہت ہی ڈیسنٹ مجھے لگیں الٹر وائٹ کیمرہ جو ہے وہ اس کی قوالیٹی مجھے مین کیمرہ سے تھوڑی سی اسی ڈیٹیلز کم لگیں لیکن ویونگ اینگل آپ کو کافی بڑا مل جائے گا ٹائلی فوٹو لینز بھی بہترین اس میں ایڈیشن ہے اس پرائس پوائنٹ میں نورمالی اس پرائس پوائنٹ میں آپ کو الٹر وائٹ یا مین کیمرہ ملتا ہے یا آپ کو ایک بوکے کا والا لینز ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو پورٹریٹ کا لینز بھی ملتا ہے سولہ میکل سوری سولہ میگا پکسل جو سیلفی کیمرہ ہے کافی ڈیسنٹ ہے پورٹریٹ وغیرہ اچھی آتے ہیں کلرڈ ڈیسنٹ ہے سکن ٹون کلیر نظر آ جاتی ہے گزارے لائک بہترین ہے اس پرائس پوائنٹ کے حساب سے بہترین کیمرہ نہیں ہے لیکن اگر ایکوز کے فون کی بات کروں تو ان میں یہ پہلا فون ہے جس کا کیمرہ مجھے واقعی میں ڈیسنٹ لگا ہے لو نائٹ پرفارمنس بھی کافی ڈیسنٹ ہے ہلتی پھول کی ڈیٹیل مل جاتی ہے آپ کو اور اس کا ڈیڈیکیٹڈ جو نائٹ موڈ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا اب تک میں نے بھی شاپ کے فون یوز کی ہیں جو نائٹ موڈ ہے وہ بلکل ہی گھڑیا قسم کا تھا لیکن یہ پہلا فون ہے شاپ کا جس بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں مجھے کیمرہ کافی ڈیسنٹ لگا اور نائٹ موڈ جو اس کا ہے وہ بھی بہت ڈیسنٹ ہے اس میں ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں اور جو فوٹوز ہیں وہ کافی برائٹ نگل کے آتی ہیں تو کیمرہ آپ کا اچھا گزارہ کر دے گا تو دوستو یہ تھی اس کی پروفارمس اس کا کیمرہ اور اس کی بلڈ کوالیٹی اور دوستو ایک اور چیز بتا دوں آپ کو یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کی نوٹیفکیشن لائٹ اس جگہ پہ ہے جو نیچے والی چین ہے اس جگہ پہ آپ کو اس کا ملے گا نوٹیفکیشن لائٹ گریلڈا گلاس 3 ہے میں نے آپ کو ایٹھنگ بتا دیا ہے کہ فرن پر اس کی پروٹیکشن ہے تو دوستو یہ تھا جی آپ کا فون اور اب بات کر لیتے ہیں کیا یہ فون لینا چاہیے یا نہیں دوستو ویڈ آوٹ پی ٹی اے یہ آپ کو تقریباً 20 سے 22 ہزار میں ملے گا اور اس کے علاوہ 35 سے 38 سو 38 سو روپیہ اس کی پی ٹی اے فیس ہے تو اگر آپ کو یہ 21 ہزار میں ملتا ہے اور 38 سو آپ پی ٹی اے فیس پی کرتے ہو تو لگ بگ یہ آپ کو چوٹالیس ہزار میں پڑ جائے گا سوری چوبیس ہزار میں پڑ جائے گا چوبیس ہزار میں یہ فون ہے اگر آپ لیتے ہیں تو میرے خیال میں آج کل جو ہم جو چائنیز کچھ رہا ہے like آئی ٹیل سپارکس انفینیکس ٹیکنو تین بتیس دو بتیس والے جو فون آ رہے ہیں اگر آپ سنگل سن پر کمپرمائز کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈیسنٹ فون ہے بیٹی ٹیمیں اس کی زیادہ نہیں ہے لیکن نارمل یوزوج پر بہترین فون ہے گیمنگ فون نہیں ہے لیکن میڈیم سے لو پر آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ لیگ وان ٹونٹی ہرز کا ڈسپلی ہے اپنا ریفریش ریٹ ہے تو وہ سکرولنگ وغیرہ اور اس کی گیمنگ میں بھی آپ کو کافی حالت مل جائے گی ہارڈ وی جائرو بھی ہے اس میں کیمرہ ڈیسنٹ ہے اس پرائیس پوائنٹ میں اس کے لابہ ایمولر ڈسپلی ہے ان ڈسپلی فنگرپرنٹ سینسر ہے اور اس میں ایک چیز مجھے جو سب سے اچھی اس فون میں لگی وہ اس کی سیل ریسپشن ہے سگنل فور جی کے بہت سٹرونگ آ رہے تھے اور اس جگہ پہ جہاں پہ میرے میرا پوکو ایف فائیو ایک دو سگنل لے رہا تھا وہاں پہ بھی اس کے تین سے چار بار آ رہے تھے اور کافی دیسن فور جی سپیڈ تھی اس کے علاوہ اس کے جو ان ایئر سپیکر ہے یہ والا سپیکر اس کی کال کوالیٹی میں بھی کافی اچھی کال کوالیٹی ہے اور مائک بھی اس کا کافی اچھا ہے تو اگر آپ دھونڈ رہے ہیں ایسا فون جو نارمل یوزج میں ہے اور 20 سے 25000 آپ خرچنا چاہ رہے ہیں اور آپ سنگل سیم پہ کمپرمائز کر لیں تو یہ بہت ہی ڈیسن فون ہے ہائیلی ریکومنڈڈ ہے لیکن اگر آپ ایک ڈیڈیگیٹڈ گیمنگ فون یا ایک ڈیڈیگیٹڈ کیمرہ فون ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ فون نہ تو گیمنگ فون ہے یا نہ ہی یہ ڈیڈیگیٹڈ کیمرہ فون ہے تو اگر آپ نارمل فون ایک ڈھونڈ رہے ہیں ڈیٹو ڈیوزج کے لیے تو بہترین فون ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی میرے کمٹ میں لازمی مجھے شیئر کر کے بتایا کیجئے کہ میری ویڈیوز میں کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا بہتر ابھی میں کر سکتا ہوں تو مجھے آپ کے کمرس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ نیکس پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ